عمران خان نے آج نیب میں پیش ہونے سے معذرت کر لی تفصیلات کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں نیب راولپنڈی میں پیشی سے متعلق تحریری جواب جمع کرا دیا ہے سابق وزیر آزم کی جانب سے تحریری جواب میں کہا گیا کہ انیس جولائی کو اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہونا ہے تب ہی پیش ہو سکتا ہوں سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے لاہور سے اسلام آباد کم سفر کرتا ہوں شامل تفتیش ہونے کی تاریخ انیس جولائی مقرر کرنے کی درخواست ہے نیب قوانین کے تحت انکوائری رپورٹ صرف میں موصول کر سکتا ہوں تحریری جواب میں کہا گیا کہ جب جواب نیب کو موصول ہو تو انکوائری رپورٹ میرے وکیل بیرسٹر گوہر خان کو دی جائے انکوائری رپورٹ ملزم کی جانب سے وصول کرنا ضروری نہیں میرے وکیل کو انکوائری رپورٹ لینے کی اجازت دی جائے عمران نے تحریری جواب میں مزید کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں سپرین کوٹ نے مجھے رہا کرنے کا حکم دیا تو انکوائری رپورٹ بھول آیا تھا اس وقت بھی انکوائری رپورٹ بیرسٹر گوہر خان نے نیب افسر سے موصول کی تھی توشہ خانہ کیس کی انکوائری رپورٹ بھی بیرسٹر گوہر خان وصول کرے گا یاد رہے کہ اس سے قبل توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق سترہ جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کریں گے چیف جسٹس کی طبیعت ناسازی کے باعث گزشتہ ہفتے درخواست پر سماعت نہیں ہو سکتی تھی ٹرائل کوٹ نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دیا تھا جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کیس قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے